تب تک یہ ڈی کمپوز ہو گیا ہوگا اس کے اندر تو اب اس کے پر مٹی ڈال دیتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیا حال چالا آپ کا ٹک ٹاک ہے یہ دیکھیں یہ آج ہمارے پیجنز ہمارے باہر نکل گئے ہیں بڑے دنوں کے بعد اور یہ ہماری بسندی جو ہے یہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ابھی ابھی یہ باہر نکلی ہے اور ایک خوشکبری ہے ان کے بیبیز بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کیوٹ ہیں اور یہ بڑے کافی ہو گیا یہ میرے مطابق میں تین چار دن کے ہو گیا تو میں نے کافی دنوں سے ان کو دیکھا رہی تھا لاس ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا ان کے ایک پڑے ہوئے تھے اور اب میں نے دیکھا تو اس کے بیبیز آگے ہوئے ہیں اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہمارا یہ جو پیجنز کا کیج جو ہے یہ خالی ہوا تھا اب ان کے بیبی آگے ہیں جلدی گروہ کریں گے اور بڑے ہو جائیں گے یہ بھی انشاءاللہ دوبارہ بھار جائے گا اور ہمارا جو انکیوبیٹر ہے انکیوبیٹر کو جا کے دیکھتے ہیں انکیوبیٹر کے کیا حالات ہے دوستو انکیوبیٹر میں سے نا رات کو جو ہے نا تین چار بیبیز نکلا ہے تھے جو ہم نے انکیوبیٹر کے اندر رکھے تھے نا چار اس کے اندر سے نا بیبیز نکلے ہیں جو اکتیس طریقے ہیں نا اکتیس طریقے ہیں گے ہم نے جو اکتیس طریقے کو رکھے تھے ان میں سے نا چار بیبیز نا میں نے کل آکر دیکھا رات کو تو مجھے آواز آ رہی تھی تو میں نے آکر دیکھا اس میں سے نا چار بیبیز نکلے ہوئے تھے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نے چار بیبیز کو کندر رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر رکھتے تو اس کے اندر ہیٹ اور ٹمپریچر نا اوپر نیچے ہو جاتا ہے میں نے پھر چار بیبیز کو نا نکال کے اور یہ دیکھے یہ ان کے خول پڑے ہیں میں نے یہ دیکھے یہ خالی کھول ہیں جس میں سے ہمارے چار چکس باہر نکل آئے ہیں اور ان چکس کو میں نے سیپریٹ کر دیا ہے ان کو بروٹر بنایا ہے ایک چھوٹا نا میری بروٹر اس بروٹر کے اندر میں نے ان کو شفٹ کر دیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہم نے اپنے جو ہمارے کیور سے چکس ہیں ان کو کدھر رکھا ہے یہ دیکھیں یہ رات کو نکلے ہیں اور ما شاء اللہ کتنے فرتیلے ہو گئے ہیں یہ دیکھے کھا پی رہے ہیں میں نے ان کا رات کو منا ادھر پانی رکھ دیا تھا یہ سائٹ پہ پانی رکھا تھا اور یہ ان کے لیے فیر کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ سارے ابھی نکلے ہی نکلے دیسی چکس ہیں جو یہ خول ہے سارے ہی دیسی ایگز کے تھے دیسی چکس کے تو انہی میں سے نکلے ہیں جو ہمارے بندی ببلی ہیں بندی ببلی میں سے ابھی تک کچھ بھی نہیں نکلا تو وہ دیکھتے ہیں یا خراب ہو گئے ہیں یا می بھی ٹھوڑے سے ہو مگر یہ ماشا اللہ بڑے کیوٹ سے چکس ہمارے نکل گئے لگتا ہے انہیں پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے پانی میں نے ابھی رکھا ہے رات کو نہیں میں نے رکھا تھا میں نے کہا یار ایسے ابھی چھوٹے بی بی ہے کہیں پانی میں نہ ہو جائے تو ابھی ابھی میں نے یہ پانی رکھا ہے تو ہم پانی ان کو پلاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے تو دوستو ان کو ایسے ہی بند کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کو ادھر ہی رکھ دی ہے امید ہے ابھی آج کل میں اور بھی مزید جو اکتیس طریقے ہمارے آگے ہیں وہ آ جائیں گے اور ہمارے پیجنز کو بند کرتے ہیں پیجنز کو بند کر کے یہ دیکھیں ان کو میں نے نہ بند کر دیا تاکہ نہ یہ بھی نیو بون آئے ہیں تو تاکہ ان کو نہ تھنڈی ہوا نہ لگے اور پیجنز کو بھی بند کرتے ہیں یہ باہر سے پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں حالکہ ان کا دانہ اندر پڑا ہے ان کے بیبیز بھی آگے ہیں تو دوستو دوسرے سیٹ اپ پر چلتے ہیں اور جنید بھائی کو خبر دیتے ہیں کہ ہمارے انکویوٹر سے چار چکس نکل آئے ہیں اور مزید بھی آج یا کل میں مجھے امید ہے نکل آئیں گے وہ ایکز بھاری ہوئے میں کافی نہ تو وہ ایکز بھی مجھے امید ہے رات تک یا کل صبح تک نہ اس میں بھی سے بھی نہ چکس نکل آئیں گے تو ما شاء اللہ ہمارے اب چکس آنا شروع ہو گئے ہیں اور انکویوٹر والا جو تجربہ ہم نے کی ہے وہ ما شاء اللہ رہا ہے زبردست کامیاب رہا ہے تو دوسرے سیٹ اپ پر چلتے ہیں وہاں جا کے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں جی تو دوستو اس سیٹ اپ پر آگے اور جنید بھائی رہاں جی کیا حال چال رہا ہے یار ادھر اس سیٹ اپ پر تو انکویوٹر سے بچے نکل آئے ہیں چکس کے چار بچے نکلے ہیں چار نکلے چار نکلے ہیں ابھی اور کونچے نکلے ہیں کونچے نکلے ہیں یار وہ دیسی کے ہی لگ رہے ہیں مجھے نا دیسی ہیں سارے وہ نہیں نکلے گوڑن کا یا وہ فینسی کا یا گوڑن کے مجھے لگتا ہے ایک دو دن بھی نکلے گیا اے ان کو کیا ہو گیا ان کا وہ بوکس اٹھائیا بہی بھائی بھائی بہتھائی اے ان کو ترحالہ بھی ریلیکس دے opened اینے ڈا تارے بھائی ٹائم ہے ڈا چے کوئی یہ لوگ بیڈ کا کیا سینہ ہے ان لوگ بپس بکتے ہیں ابھی ان کو لگ رہے ہیں دو مہینے یہ لگ جا ہے ان کو دو مہینے لگ جائے ان کو اوپر رہی ایک بیٹھ نے اسے بھی آئی پڑھ گیا کیا یا ریبیڈ کا بچہ مر گیا نہیں کریا پتہ نہیں یا اس کے پاؤں پر چھوٹ لگی ہے کیا ہوا ہے وہ میں نے دیکھا ہے تو اس کو دیکھو اسے دفنا ہو گئی نہیں یا ریبیڈ کا بچہ کیسے مر گیا مجھے لگتا ہے رات کو بہت نہیں باہر رہ گیا ہے یہ کیا ہوا ہے وہ نا وہ چھوٹی سی وہاں سے لکڑی چھوٹی رہی ہے چھوٹے سے باہر نکل آیا ہے تو میں تو پھر گودھ گیا ہی نہیں انہوں نے مجھے بتایا میں دیکھ کے میں واپس آگیا مر دیکھو دیکھ جا کے درہ اس کو دفنا دے گیا دفنا دے اس کو یار اب وہ ویسے پڑھا ہے اوپا جی تو دوستو اس کو اب ہم نے دفنانے لگے ہے یہ بڑا ہی کیوٹ سا تھا پتہ نہیں یہ کیوں بھی ہوا ہے ایکسپائر مجھے جو لگ رہنے یہ دیکھیں چھوٹا سا اس کے پاؤں پر زخم بھی ہوا تھا یا تو یہ کہیں پہ اس کا پاؤں آڑا ہے یہ کیا ہوگا ہے تو یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانے تو اب اس کو نا یہیں پہ ہم سوچ رہے ہیں ساتھ ہی دفنا دیتے ہیں ہاں جی کھوڑ رہا ہاں جی سارا یہ گہرا نیچے تک نہ کر دوں نیچے تک کھوڑ دوں ہاں اور کھوڑ دوں اس کو نا اور گہرا کرو یہ تاکہ نا یہ بچارہ بیبی اپنی اسے ادھر اسی ریبٹ کرنے کے اندر ہی نا اس کو دفنا دیتے ہیں یہی ہے تو ہم نے تجھ کو بڑی کوشش کی ہے ان کی کیر کرنے کی کافی بڑے بھی ہو گئے ہیں مگر پتہ نہیں ہے کس وجہ سے ایکسپائر ہو گیا ہے دوستو بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے اس کو اب یہی ہے کہ ادھر دفنا دیتے ہیں بچارہ کیوڑ سے بیبی کو باقی تو اندر ہی ہیں اپنے اس میں اس کو ادھر ہم نہ دفنا رہے ہیں تاکہ نہ یہ ادھر ہی رہے آپ اس کے اوپر مٹی شٹی ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ جب ہم ریبٹ کرونی بنائیں گے تب تک یہ ڈی کمپوز ہو گیا ہوگا اس کے اندر تو آپ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں بڑا افسوس مجھے تو بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے ڈال دو اس کے اوپر نہ مٹی مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک ریبٹ کا بیبی مر گیا ہے پتہ نہیں اب یہ کیا چکر ہوا ہے ہم نے کافی سارا اسی کے اندر ڈال دیا کہیں باہر کہیں گلی نے کوئی حملہ نہ کر دیا ہو اس کے اوپر اور یہ اندر آیا ہے کیا ایشو ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان کو میں نے کافی سارا لوسر اندر ہی ڈال دیا پانی بھی رکھ دیا تاکہ نہ یہ کہیں مزید باہر نہ آئیں اور باہر آئیں گے کیونکہ سارے پیٹس تو بند ہوتے ہیں ہمارے یہ دیکھیں گرمی کی طرح سے یہ بھی اندر چلے گئے سارے پیٹس بند ہوتے ہیں اپن رہتا ہے تو یہ میں بھی باہر آ جاتے ہوں یا کوئی بلی نے اٹیک کیا ہو اب پتہ نہیں چل رہا کیا ٹریک نہیں ہو رہا ہے کس طرح سے مرے ہیں مرا ہے کہ یہ ریبٹ باکی تو ٹھیک ہے مرشاللہ وہ کھا پی رہے ہیں اب اس میں یا تو یہ بیمار تھا مگر کل تک تو یہ بلکل اکی تھا اکٹی فیر رہا تھا آج ہی اس کو اچانا کی اوپر آئے ہیں تو یہ اس کے اکسپائر ہوا جی دوستو آج کا دن جو ہے نا وہ ایک تو ایک اچھی خبر کے ساتھ اور ایک ہی بری خبر کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپارا ویلاؤگ جو ہے وہ آج اتر کلوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکس ویلاؤگ میں یہاں پر دفنایا یہاں بیچارے کو پتہ نہیں کیسے مر گئے ہیں مجھے تو خود بڑا صدمہ لگا ہوا ہے اب یہاں پر یہ ان کا دانہ پانی ان کا چل رہا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلاؤگ میں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سپورٹ کریں اللہ حافظ